صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ عظیم موجزہ ہے کہ جس موجزے کے اندر بھی بے شمار موجزات ہیں اللہ حبت عزت نے اپنے تمام انبیاء کو مختلف موجزات عطا فرمائے لیکن جب باری آئی عبداللہ کے دوری یتیم کی آمنہ قلال کی محبوب زلجلال کی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سراپا موجزہ بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود ہی موجزہ ہے اور پھر میراج کا موجزہ یہ اتنا عظیم موجزہ ہے کہ اس نے پوری کائنات کو برتائی حیرت میں ڈال دیا کہ انسانوں کے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک چلا جائے اور پھر رات و رات اسی رات کے ایک لحظے لمحے میں وہ ہستی مسجد اقصہ سے اوپر ارشوں پہ چلی جائے اور بے شمار آجائبات دیکھ کے وہ ہستی واپس آ جائے پھر ابھی تک موجزہ کا پانی بھی ہل رہا ہو دروازے کا پونڈا بھی ہل رہا ہو اور پھر بستر بھی گرم ہو یہ انسان آقل اس کے اندر آتا نہیں لیکن موجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسانی آقل میں نہ آئے وہ کام جو انسانی آقل کرنے سے آجز ہو مخلوق کرنے سے آجز ہو چاہے فوحید فرادی طور پہ ہو چاہے اجتماعی طور پہ سارے مل کے کریں وہ جب بے بس ہو جائیں آجز آ جائیں تو اس وقت کوئی کام ہو اسے موجزہ کہتے ہیں پھر واقعے میں آج بڑا پیارا واقعہ ہے جو اوپر سیدھا لوگ ہیں انہوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اکثر ہم سنتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہیں لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ یہ میراج دعا کیوں اس کا پس منظر کیا ہے آج کوئی بھی ایک واقعہ جب ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہوتا ہے اس کا بیک رونڈ ہوتا ہے یہ واقعہ میراج کا جو اتنا قصیم اللہ حربت کے ذات نے موجزہ اپنے محبوب کو عطا کیا اس کے پیچھے آخر کس کا پیش منظر کیا تھا تو جب ہم کس کے پیش منظر کی ورک کردانی کرتے ہیں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ حربت کے ذات نے اپنے محبوب کو بیجا اور بیجا شانے دے کے عظمت عرفت دے اور مقام دے کے بیجا اور جس وقت اپنے محبوب کو بیجا تو ایک مشب دے کے بیجا ایک ماتو منشور دے کے بیجا اور وہ ماتو مشب کیا تھا کہ اللہ حربت کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے محبوب آپ نے میرا دین ان لوگوں تک پہنچانا ہے اور پھر واقعہ محراج شروع ہوتا ہے پندر میں پارے کی پہلی آیت سے اس سے پہلے چودہ پارہ ختم ہوتا ہے تو اینڈ پہ اللہ ربن کی ذات پر شاہد فرماتے ہی کیونکہ حق جو آنے والی صورت ہوتی ہے اس کا پہلی صورت سے ایک رب تو ہوتا ہے اس کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے تو جس وقت ہم چودہ پارے کا آخری صفحہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اعویلہ سبیل ربی کا بالحکمہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دعوت دیئے حکمت کے ساتھ مبدت کے ساتھ پیار کے ساتھ اب جس وقت آپ دعوت کے میدان میں نکلیں گے اس وقت مشکلات آئیں گے مسائب آئیں گے ابتنائیں اور آزماشیں آئیں گے تو اے بر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس بروں وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِلَّا آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے جس وقت دعوت اور تبلیغ کے میدان میں نکلنا ہے ان لوگوں تک اللہ کی تحید بیان کرنی ہے اللہ کی تحید اللہ کی علوحیت ان لوگوں تک پہنچانی ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنا ہے ان لوگوں نے آپ کو پریشان کرنا ہے تو پھر آپ صبر کرنا ہے اور پھر آپ کی لئے یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کا راستہ روکیں گے اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے جتنے انبیاء آئے جتنے میرے محبوب آئے اور سب کے لئے یہ آزمائشیں آئیں ہیں حتی کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّدْهُمُ الْبَقْسَاءُ وَالْتَرَّاءُ وَزُلْزُلُوْ حَتَّى يَقُونَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا هُمَتَانَ صُّلُّ اللَّهُ فرمائے میرے رسولوں کو میرے راستے میں اتنا عظم آیا گیا اتنا جنڈوڑا گیا انہیں ایسی ایسی تقریف دے گئی کہ میرے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے مَتَانَ صُلُّ اللَّهُ اے لَعْتِ عَاظْمَاء اس کے بعد تیری مدد کب آئے گی میں نے فرما اَلَا اِنَّا نَسْلُ اللَّهِ مَرِيب پریشان نہ ہو میری مدد قریب ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی عاظمائے آجائے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پہ بے پناہ ایسے ایسے طریقے اتھکنڈے آزمائے گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینِ السلام کی دعوت کو چھوڑ دے لیکن احمدِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ آکے سورج رکھے ہیں بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور کہیں میں اللہ کی توحید بیان کرنا چھوڑ دوں میں اللہ کی توحید بیان کرنا نہیں چھوڑ دوں اللہ توحید بیان کرنا ہے تو حالیٰ کہ مہبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اتنے پختہ ارادے کے ساتھ عظمِ مصممت کے ساتھ یوں دعوت دیتے رہے ہیں تو چند لوگ عمد کی زدگی میں آپ کے اردگر آئے جنہوں نے کلمہ پڑا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی رب کی توحید کو مانا لیکن جس وقت کلمہ پڑا ہوں نے تو پھر کون کے لیے بھی مسائل و عالم کے دروازے کھول گئے ان کے لیے بھی تقریف شروع ہو گئی کسی کو گرم رین پہ لٹایا جاتا ہے کسی کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے کسی کی پستیاں تک توڑ دی جاتی ہے کسی کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں کسی کا دوراست کر دیا جاتا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں لیکن حکم یہ ہے کہ مہو آپ نے صبر کرنا ہے اب یہ تقریف آگے بڑھنا شکر ہوئی کہ تمام مکہ والوں نے ملکے قرائش والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکارٹ کر دیا اور میں بھئی کوئی بندہ حضور سے بات نہیں کرے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر قید کر دیا گیا اب یہ نظر بندی ایک دن دو دن چار دن نہیں تھی بلکہ کئی دنوں تک رحمت دوارم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نظر بند کر دیا گیا کموں پر اس تین سال بزرگتے ہیں تین سال کی قید میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تین کے لئے کاٹی حضور کی بیویاں بھی ساتھ ہیں حضور کی بیویاں بھی ساتھ ہیں بچے بھی ساتھ ہیں اور پلک پلک کے بچے روتے ہیں جساکت مسلمان ہوں کے بچے پلک پلک کے روتے ہیں تو قرآش والے اس وقت تم اصفر کرتے ہیں ہم تانیوں میں جاتے ہیں کہ دیکھا یہ اللہ کا نام لیتے ہیں یہ کہتے ہیں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اب دینا اللہ ان کو نعوذ باللہ میں جانے بڑی عجیب سی صورت حال ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب شہد عمی طالب کی نظر بندی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ خدیدہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وفاق پا جاتا ہے اور یہ وہ بیوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پناہ ان سے بیار فرماتے تھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک اس بیوی کو یاد کرتے رہے اور جس وقت کبھی عید آتی خوشی کا کھو موقع آتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے کچھ شاپر بناتے ہیں کھانے کے کچھ جو چیز ہوتی ہے اس کے کچھ حدیعے بناتے توفے بناتے اور ماں یائشہ سے فرماتے یہ خدیدہ کی فلاں فلاں سہیلی کے گھر پہنچا دو کسی نے ایک دن کہہ دیئے اے اللہ کے حبیب آپ اس خدیدہ کو بڑا یاد کرتے ہیں وہ تو بڑی عورت تھی آپ کے پاس تو بھی اور بھی میاں ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں بہبڑے اور میں کیا کہہ دیئے تم نے خدیدہ تو خدیدہ ہی تھی بس خدیدہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب سارے میرے اقاق کر رہے تھے اور میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتا لوگوں کو دیر کی دعوت دینے کے لیے جاتا لوگ میرا راستہ روکتے میرے اوپر پتھر مارتے میرے اوپر مٹی پھیٹتے میں تھکھار کے گھر آتا وہ خدیدہ ہی تھی جو مجھے اپنی گود میں لکھا کے میرے ظلفوں کے اندر اپنی اگلیوں سے کمی بنا کے کرتی اور کہتی یا رسول اللہ یہ اگر انکار کرتے ہیں تو میں آپ کا اقرار کرتی ہوں اشہدو انہ کا رسول اللہ اے اللہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں آپ پریشان نہ ہو میں آپ کے ساتھ ہوں میں دل سکت سارے مکہ والے مخالف ہو گئے تھے اس وقت حوصلہ دینے والی سیدہ خدیدہ تھی کہ جنہوں نے سارا مال میرے اوپر قربان کر دیا جہمتے ہو خدیدہ کون تھی یہ وہ تھی جس کو سارے مکہ والے مرگئے عرب کہا کرتے تھے سیدہ عرب کہا کرتے تھے یہ وہ تھی جس کے پاس اتنا مال تھا کہ مکہ میں کسی اور کے پاس اتنا مال نہیں تھا لیکن جس وقت خدیدہ نے میرا قلمہ پڑھا ورنہ سارا مال مال میرے اوپر نے چھاور کر دیا یا رسول اللہ یہ اب میرا مال نہیں ہے سب آپ کہے غلام تھے اس کے پاس بے شمار سارے غلام مجھے حدیعہ کر دیئے فرمائے اس نے جانی اور مالی اتنا قابل کیا ہے اتنا کسی اور کے نہیں کیا فرمائے اس خدیدہ کو میں بول نہیں سکتا یہ خدیدہ بہت ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی عروج پہ تھا کہ آپ کے چھاور محترم وہ جو ہر موقع پہ آپ کے قفیل ہوا کرتے تھے کریش والے آپ کو پریشان کرتے تو وہ چھاور آپ کو تصمیہ دیا کرتے تھے وہ چھاور جو آپ کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے دیفنس کے طور پہ آگیا آگیا کرتے تھے وہ چھاور بھی اللہ کو پیاری ہو جاتے رحمتِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ عام سال نہیں ہے عام الحوزن ہے یہ میرے لئے غم کا سال ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا دل کے رفتہ ہوتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کے طائف چلے جاتے ہیں اب جس وقت آپ طائف میں جاتے ہیں اہل طائف کو دعوتِ توحید دیتے ہیں رب کی علوہیت ان کے سامنے رکھتے ہیں وحدانیتِ الٰہی سامنے رکھتے ہیں طائف والے آپ میں مخالف ہو جاتے ہیں اور کوئی ایمان والا وہ طائف کا قصہ بیان نہیں کر سکتا دل دہل جاتا ہے اس قصے کو سامنے رکھتے ہیں اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنے حدیث میں آتا ہے حیث کالد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے غزوہ قوج میں جب زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے کہ میں یائشہ نے پوچھا یارسول آج آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے میں یائشہ رو رہی ہے میں سیدہ فاطمہ رو رہی ہے یارسولہ بڑی تکلیف آج آپ کو ہوئی ہے فرمائے نہیں میری ہمیرا آج تکلیف نے ہوئی وہ طائف کا منظر بڑا دردناب ہے آج طائف میں میرے ساتھ صحابہ تھے آج تو پوری جماعت تھی آج جس وقت جماعت کے ساتھ بندے کو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنا نہیں زیادہ ہوتا اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی فرمائے اس وقت میں حقیلہ تھا کہ میں طائف میں دعوت دینے گیا طائف والوں نے مجھے پتھر مارنا شروع کیے میں تھک کے بیٹھ جاتا طائف والے میری بغلوں میں ہاتھ دے کی مجھے اٹھا دیتی فرمائے پھر میں محمد تھک کے بیٹھ جاتا پھر طائف والے میرے بغلوں میں ہاتھ دے کی مجھے اٹھا دیتی اور یہ کونسا جسم ہے جس پہ طائف والے سنبھاری کر رہے ہیں جس پہ طائف والے پتھر مار رہے ہیں اللہ کے دین کے لئے یہ وہ جسم ہے جس کے لیے میرا رب قرآن میں کہتا ہے جا ملکہ محبوب تیرے اس مبارک جسم کی قسم اللہ حرب العزت جس جسم کی قسمیں اٹھاتے ہیں کون سا جسم ہے یہ وہ جسم ہے جس زمین کے ٹکڑے پر چلتا ہے اللہ اس کی بھی قسمیں اٹھاتے ہیں فرمائے لا اقسم بیہذا الولد وعمتحلن بیہذا الولد وَهُوَ حَلِدِهُ وَمَا وَلَق فرمائے اے مل پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شہر کی قسم یا اللہ اس شہر کی آپ قسم کیوں اٹھاتے ہیں کیا اس لیے کہ یہاں بیت اللہ ہے فرمائے نہیں یا اللہ اس لیے کہ مقام ابراہیم ہے فرمائے نہیں یا اللہ اس لیے اس کی قسم اٹھاتے ہیں کہ یہاں حل دے سب دے فرمائے نہیں یا اللہ اس لیے اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں یہاں سفا ومروہ میں یہاں میدان ارفاتے فرمائے نہیں یا اللہ پھر اس لیے اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ فرمائے لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْوَلَدِ وَاَمْ تَحِلُمْ بِحَادَ الْوَلَدِ وَوَالِدِمُ وَمَا وَلَدِ فرمائے اس شہر کی میں اس لیے قسمیں اٹھاتا ہوں کہ اس کی قریوں میں ملا محبوب چلتا پھرتا ہے میں اپنے محبوب کے قدموں کی وجہ سے اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہوں ایمان والوں کہ ایسا وہ منظر ہوگا کہ اس محبوب کی جس کی اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں جس جگہ پہ بہو رکھتے ہیں اس جگہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے انہیں ستایا گیا رہا انہیں مارا جا رہا اور کتنا ستایا گیا کتنی تکریف دی گئی رحمتِ قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں میرے جسم سے خون نکلا اس خون سے میرے نالین بھر گئے حتیٰ کہ جبریلِ امین میرے پاس آ گئے جبریل آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ کہنی تیسا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی جادت دے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ تائفہ نے اس طرح پس جائے جس طرح چلگی کے دو پاٹوں کے درمیان دانا پس جاتا ہے رحمتِ قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا افور دعا کی اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا اللہ ان طرفانوں کو حلاق نہ کرنا یہ مجھے نہیں جانتے یہ نہیں مانتے یا اللہ ان کی اولاد میں سے کوئی آئے گا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا اتنے دکھ دیکھیں جس وقت زخمی حالت میں حضور پھر مکہ میں پہنچے اب رات کو حضور اپنے مستر پہ آرام فرما رہے ہیں وہ سارے کے سارے غم جو صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم ہوا جو آگ کو شہبے بھی طالب میں نظر بند کیا گیا آگ کی بی بی کا غم چچا کا غم طائف بادوں کے ستانے کا غم سارے غموں نے دماغ پہ آکے دیرے ڈال لیے رحمتِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اللہ نے فوراں فرمائے جبریل جیر پہ جلیل اور میں وہ دیکھوں نے میرا محبوب پریشان ہے اور ایک دن کی پریشانی نہیں بارہ سال ہوں گے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دکھوں پہ دکھ سہ رہا ہے پریشانیوں پہ پریشانی ہیں برداشت کر رہا ہے ارے جبریل دنیا والوں میں کسی کو غم ملتا ہے تو لوگ آتے ہیں اسے قصدیاں دیتے ہیں بہت قریب یہ جب کوئی آتے ہیں بڑا غم ملے تو اسے باہر لے کے جاتے ہیں جن ہلکہ ہو جائے اسے سیر کراتے ہیں جبریل جاؤنا مرم محبوب بڑا غمگین ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر رہا ہے میں اللہ اپنے محبوب کو سیر کرانا چاہتا ہوں محبوب یا اللہ کیسی سید کرائے گا کہاں سے کہاں تک لے کے جائے گا اللہ نے فرماتی بردیل تجھے پتہ ہے نا میرے محبوب سب سے زیادہ آلہ و عرف و شام کا مالک ہے جس طرح میرے محبوب سب سے آلہ ہے اسی طرح میرے محبوب کی سیر بھی سب سے آلہ ہوگی ایسی سیر ہوگی جو آج تک کسی کے وحم و گمان میں پینی آئی ہوگی خانے تصبر میں بھی نہیں آئی ہوگی یا اللہ چی کے جاتا ہوں لیکن کس طرح جاؤں اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ گے نا پہلے جا کے میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھ جانا اور وہ قدم اللہ حبی وہ قدم جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دین کے لئے زخمی ہوئے وہ جن سے خون نکلا ہے پہلے جا کے ان قدموں کا بوسا لینا پہلے جا کے ان قدموں کا بوسا لینا اور پھر نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں اب حضرت جبریل آتے ہیں نقشہ بڑا عجیب ہے رحمت کا ناک عرام فرما رہے ہیں جبریل حضور کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے یہ بیٹھنے والا کون ہے یہ سید الملائکہ ہے سارے فرشتوں کا ستار ہے اور وہ جو آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کے پاس رہی لاتا رہا لانے کے بعد جبرحمت کائنات کی باری آئی آکھ اکدرون بیٹھا میں آئیشہ روایت کرتی میں آئیشہ رابی نبی نے سنایا جبریل ایک دن میرے پاس آیا کہیں انہیں دے چڑھ دے سارے جگھ میں تک آیا آدم تلید کے عجب تک شڑی کسر کوئی نام پر محمد تیڑے تو افضل دٹھا بشر کوئی نام آپ سے جیدہ خوبصورت آج تک میں نے کوئی نہیں دیکھا قدموں میں بیٹھا اپنے کافوریوں ڈھونسے حضور کے مبارک پوں کو چوما حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھولی جبریل کی آوات ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاقے اب اللہ نے اپنے محبوب کو جب بلایا تو بلونے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے جبریل نے جب اٹھایا ارز کرنے لگایا یا رسول اللہ میرے ساتھ اس رفیل بھی ہیں میرے ساتھ میگائی بھی ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ کا شر شکِ صدر کیا جائے گا اب شکِ صدر کیا گیا سینہ جیرا گیا دل اندر سے نکالا گیا اور جنت سے پرکن لائے ان میں آبے زمزم ڈال کے اس میں دویا گیا اب سوال اٹھا کہ یہ آبے زمزم میں کیوں دویا گیا جنت سے کوئی پانی لایا جاتا نا تو محدثین نے جواب دیا اس لیے کہ آبے زمزم سے بہتر کوئی اور پانی نہیں جنت کا کوئی پانی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ وہ جو بچہ تھا نا سیدنا اسماعیل اس کی ایڈیو رگڑنے کی وجہ سے یہ پانی نکلا اور پھر دس وقت کسی نبی کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز اتنی عالی ہو جاتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی جو اس کا مقابلہ اور یہ نہیں کر سکتا اور پھر اتنا ہی نہیں پھر مجھے شریف کے اندر حدیث آتی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آبے زمزم کے کھوے پہ گئے صحابہ کہتے ہیں حضور نے پانی اپنے موں میں لیا آبے زمزم کا اور پھر وہ پسکویں کے اندر پانی ڈال دیا صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا میرے صحابہ اس لیے کہ قیامت تک میرا امت دیا ہے تمہیں محمد کا جو تھا اسے مصیب ہو جائے اب یہ آبے زمزم کوئی ممولی پانی نہیں ہے یہ وہ پانی ہے کہ جس کی نسبت جناب سیدنا اسماعیل کی اینیوں سے بھی ہے اور رحمت کائنات کے لعاب دہن سے بھی ہے اسی لیے تو اس کو آبے شفاہ بھی کہتے ہیں خیر شک صدر ہوا اس کے بعد اللہ رب العزت نے منظر بڑا پیارہ کھینچا ہے سبحان اللہ دی اسرابی عبدی فرمایا پاک ہے وہ ذات اب یہ پاک ہے لوگ کہہ دیتے ہیں عیب سے پاک ہے اس کا ترجمہ حالی کہ اس کا ترجمہ عیب سے پاک نہیں بنتا ہم اہل سنت ہیں اہل سنت کے نزدیک نبی بھی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے فرشتے بھی ہر عیب سے پاک ہیں قرآن پاک بھی ہر عیب سے پاک ہے اور نبی کے اصحاب اور اہل بیعت کو بھی اندہ نے حضور کی نسبت سے ہر عیب سے پاک رکھا ہے تو پھر یہ ترجمہ کیسے ٹھیک ہو گیا ہر عیب سے پاک عیب سے پاک نہیں ہر ایک کمزوری اور تمام شریکوں سے پاک سبحان ہے فرمایا وہ سبحان ہے جس نے سیر کرائی اب سیر کیسے کرائی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جو میں عرض کروں گا دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سمین حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائی وما علیہ اللہ اللہ بلان سنتے پڑھ